نحمدہ و نسلی اللہ رسولہ کریم امباد و عوض باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ ہم اپنے عزیز نیفیو اور نیس کی نکاح سلمینی کے لیے روچڈر گئے مسجد میں نکاح تھا ماشاءاللہ اور پھر مانچسٹر میں باقی فنکشن تھا سفر تو کافی لمبا تھا ٹراول ویڈیو تو ساری کی ساری بنائی ہے الحمدللہ لیکن اس میں سے کچھ شورس آپ لوگوں کے لیے میں نے ابھی تیار کیے ہیں تو خیال آیا کہ آپ لوگ ٹراول ویڈیو بھی دیکھ لیں اور تھوڑی سی نکاح کے بارے میں سپیچ بھی سننیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا سماتے ہیں لیکن نکاح ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بھی بناتا ہے اس میں شرم و حیاء بھی پیدا کرتا ہے اسے گناہوں سے بھی بچاتا ہے لیکن کوئی بھی لڑکی اپنی مرضی کے ساتھ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی ولی یعنی اس کا والد یا پھر اس کا بھائی اگر والد ہے تو اس کے بغیر کوئی اور اس کا ولی نہیں بن سکے گا اگر والد نہیں ہے تو پھر اس کا بھائی بھائی نہیں تو اس کا دادہ نانا یا اور کئی بھی رشتہ دار جیسے چچا تایا مامو تو جو کوئی بھی لڑکی کا قریبی رشتہ ہوگا وہ لڑکی کا ولی ہوگا تو قریبی رشتہ باپ کی زندگی میں اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا اور ایسے ہی لڑکی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ولی اس کا نکاح نہیں کر سکتا تو اگر کوئی ایسی لڑکی ہے کہ اس کا کوئی بھی ولی نہیں ہے یعنی اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے تو پھر وہ عدالت میں جائے گی اور ان کو ریزن بتائے گی کہ ہم عدالت میں کیوں آئے ہیں کیونکہ میرا کوئی ولی نہیں ہے تو پھر عدالت ان کا نکاح کرے گی تب جا کے ان کا نکاح جائز ہوگا لڑکی کو ولی کی زورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ شروع سے ہی لڑکی کو ایک تحفظ کی زورت ہوتی ہے والد کے گھر میں ہے تب اسے تحفظ کی زورت ہے خامد کے گھر میں ہے تب بھی اسے تحفظ کی زورت ہے کیونکہ جب ولی نے اتنی بڑی ذمہ داری لی ہوتی ہے یعنی اس کا نکاح پڑھایا ہوتا ہے اس کا نکاح کیا ہوا ہوتا ہے تو بعد میں بھی وہ ذمہ داری زور لیتا ہوتا ہے کہ لڑکی کو کوئی تکلیف ہے کوئی خامد نے ظلم کیا ہے کوئی خامت گلت کام کروا رہا ہے کوئی آپس میں ناچا کی ہوئی ہے تو وہ خود یا تو ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرے گا کوئی لڑکے کو سمجھائے گا کوئی لڑکی کو دلاسہ دے گا بات نہیں بنے گی تو وہ لڑکی کو اپنے گھر لے آئے گا لڑکی کو پھر سے تحفظ ملے گا تو اس نام میں جو بھی فیصلہ ہے انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے تیرنزی کی حدیث نمبر ڈبل وان جیرو ٹور ہے جو کہ لمبی تو بہت ہے تو اس میں سے کچھ میں بتا دیتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیا جی صوت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے تین دفعہ فرما دیا مطلب یہ کہ مہر لگا دی کہ اس کا نکاح جائز نہیں ہے اور نکاح کے بعد شہر کے اوپر کچھ ذمہ دانیاں ہوتی ہیں جو اسے نبھانی پڑتی ہیں بیوی کے اوپر کچھ ذمہ دانیاں ہوتی ہیں جو اسے نبھانی پڑتی ہیں جو اور کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کا خیال لکھے اس کے آرامہ سائش کا خیال کرے اس کے نان نفقہ کا خیال لکھے یعنی اس کی ضروریات کا خیال لکھے اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خامد کی فرما بزاری کرے اس کا خیال لکھے اس کے گھر بار کا خیال لکھے تو نکاح انسان کے لیے باعث رہت اور باعث سکون ہے اور یہ محبت اللہ کو بے حد پسند ہے میع بیوی کی محبت اللہ بے حد پسند کرتے ہیں اور آخر میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت انس نزی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے اسے بحقی نے روایت کیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ جو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے میں نے بنائی میں نے محنت کی یہ بھی آپ کو پسند آئے گی اور نکاح کے بارے میں یہ تھوڑی سی ہلکی سی سپیچ بھی آپ لوگ ضرور پسند کریں گے تو یہ ماشاءاللہ الحمدللہ اب بروچڈل میں ہم انٹر ہو رہے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے رات کا سمہ ہے اور لائٹس ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور تقریباً ایک منٹ کا اور فاصلہ ہے تو پھر انشاءاللہ حول آ جائے گا تو یہ لائٹس آگئی ہم یہاں پہ ہم سٹاپ کریں گے جے بس آپ لوگ کومنٹ باکس میں ضرور کچھ لکھئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی میری سپیچ سے اللہ سبنات اللہ کرے کہ سب کو فائدہ ہو میرے لئے صدقہ اجاریہ بھی بنے اور یہ جو آپ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لئے میں نے ویڈیو بنائی یہ دیکھتے دیکھتے آپ لوگ بور بھی نہ ہوں سپیچ بھی سنتے جائیں اور ویڈیو بھی دیکھتے جائیں یہ ہال آگیا الحمدللہ اور یہ آخر میں نکاح کی بید دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ سے جائی ہے اور اوپر لائٹس بھی رکھی ہوئی ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں سو بیوٹیفل امیزنگ یہ دانیل اور سادیا لکھا ہوا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور یہ بید جو کہ ٹیبل کے اوپر سب کو سعرف کی گئی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور ویڈیو پسند آئی ہوگی جزاکم اللہ خیران اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ